ہم ملکم کرتے ہیں اور ریپسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آرانوینہ اسکویٹی کی سامنے رکھیں پرائیمنٹ سامنے رکھیں یہ اپنی اسکویٹ کرنے کری رہی ہے کتازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس وقت پارلیمانی اجلاس جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سپیکر قومی اسمیلی حسد کیسر پارلیمانی رہنماؤں سے خطاب بھی کر رہے ہیں اس پہ کچھ پارلیمانی رہنماؤں سے جو ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے یہ اجلاس بلائے گیا ہے جس میں پارلیمانی قبیٹی کے قیام کے حوالے سے آج اس پر گفتگو ہوگی اور تمام معاملات اور اس حوالے سے پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس پر آج اس اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں سپیکر قومی اسمیلی حسد کیسر کی صدارت میں اجلاس جاری ہے جس سے سپیکر حسد کیسر خطاب بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے اس میں پارلیمانی آہ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی راہنما اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں یہ اجلاس آہ بلانے کا مقصد کرونا وائرس پر قابو پانے کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا قیام اور آہ اس آہ کمیٹی کا کیا کردار ہوگا کون کون سے اہم آہ فیصلے کیا جائیں گے کس طرح کی آہ ادامات کرنے ہوں گے پارلیمنٹ کو تاکہ اس محلق وبا کے اس آہ پورے دوران تمام آہ جو مقاتب فکر ہیں آہ تمام سیگمنٹ سوزائیٹی کے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہی پر پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے تمام پارلیمانی راہنما آج اس حوالے سے آہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ سپیکر اسد کیسر پارلیمانی راہنما کی کانفرنس سے خطاب بھی کر رہے ہیں جس میں پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی حوالے سے آہ گفتگو ہوگی اس پر بحث کی جائے گی تمام نکات پر غور کیا جائے گا عوام کو باخبر رکھنے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز اپنا کردار ادا کریں گے اور اب یہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں تمام پارلیمنٹ کے رہنما جو موجود ہیں پارلیمنٹ کے نمائندگی کر رہے ہیں آہ ان کی اس کمیٹی میں شرکت ہوگی اور یہ کمیٹی کتنی فعل ہوگی کس طرح سے اقدامات کرے گی حکومت کو کس طرح سے مدد فاہم کرے گی اور اس وبا کے خلاف جنگ لڑنے والے تمام اداروں کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ کمیٹی اس حوالے سے آج کا یہ اجلاس انتہائی اہم ہے تمام سے پارلیمانی رہنما اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں سپیکر اسد کیسر ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس سے خطاب بھی کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا پارلیمانی رہنما سے خطاب جو کہ آپ رہے راست دیکھ رہے ہیں اپنے خطاب میں آج یہ فیصلہ کیا جائے گا کرونا وائرس کی وجہ سے جو درپیش صورتحال ہے اس پر قابو کیسے پایا جائے پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس کمیٹی کے کیا آہ نکات ہوں گے کون کون سے ایسے کردار ہوں گے جو اس کمیٹی کو ادا کرنے ہیں تاکہ آہ پاکستان پہلے میں آپ کو چھوٹی سی تاریخ بتاتا ہوں کہ ہماری اب تک کیا کوششیں ہوئیں آہ کرونا وائرس کو آہ روکنے کے لیے پاکستان میں آنے سے اور پھر اب تک جو کوششیں ہیں اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور میں پھر آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم مسلسل ہم آپ سے انٹیچ رہیں گے جو بھی آپ کے ویوز ہیں وہ ہم آہ وہ آپ سے ویوز شیئر بھی کریں گے اور آپ کی فیڈبیک بھی پوری طرح لیں گے اچھا جی پندرہ جینوری میں پہلی دفعہ ہمیں ہم نے میٹنگ کی کرونا وائرس کے اوپر تب تک صرف چائنہ کے اندر کرونا پھیل رہی تھی اور ہم نے پھر چائنہ کے ساتھ انٹیچ رہے ہمارے آہ سٹوڈنٹس وہان پروونس کے اندر پھسے ہوئے تھے آہ اس کے بعد ان کی بہت آہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے سٹوڈنٹس کی طرف سے آہ اپیلز آنی شروع ہوئی کہ ان کو پاکستان میں لائے جائے آہ اور ہم نے کیونکہ چائنیز آثورٹیز کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے ہم نے ان کے ساتھ یہ آہ اور بڑا فیصلہ کیا اور مشکل فیصلہ کیا ہم نے ان کو ادھر ہی رکھا اور ان کو ادھر اس لیے رکھا کہ ہمارا یہ آہ چائنیز کے ساتھ ہم جو ہماری بات چیت چلی ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو یہاں لے آئیں اور اگر جو اس وقت پلان تھا کہ ایک ہاجی کیمپ میں ان سارے آہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹھرا دیں تو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہ وہاں سے پھیل سکتی ہے وہ آہ اچھا فیصلہ ہوا مشکل فیصلہ تھا لیکن اس کی وجہ سے ایک چائنہ سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آیا دوسرا طرف پھیلی شروع ہوئی کرونا ہمارے دوسرے ہمسائے ایران میں ایران کے اندر ہمارے آہ آہ جو پلگرمز گئے ہوئے تھے جو ظاہرین گئے ہوئے تھے ادھر سے انہوں نے واپس آنا شروع ہوا ایران کی حکومت کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ تھے پرابلم یہ ہوا کہ ایران میں جب وہ پھیلنا شروع ہوا تو ایران کے پاس وہ کپیسٹی نہیں تھی جو چائنہ کے پاس تھی کہ وہ وہ اس سے ڈیل کر سکیں اور کیونکہ ان کی اپنی کپیسٹی نہیں تھی انہوں نے جو ظاہرین تھے وہ تافتان بورڈر پہ لے آئے اور انہوں نے نہ ان کے پاس کپیسٹی اس کو سکرین کرنے کی نہ ان کو کوارنٹین کرنے کی اور انہوں نے پھر وہ پریشر پڑتا رہا اور پھر ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا ہم نے تقریباً ستائیس اٹھائیس فیبری کو پہلی دفعہ ڈاکٹر مرزا کو ایران کے تافتان بورڈر پہ بھجوایا اسیس کرنے کے لیے جب ہمیں پتا چلا کہ ظاہرین آ رہے ہیں ایران سے تو جب انہوں نے اسیس کیا تو ہمیں یہ تا کہ ہمارے پاس وہ کوئی فسیلٹیز نہیں تھی تافتان بورڈر ایک ویرانہ ہے سات سو کلومیٹر کوئٹہ سے ہے ادھر کوئی فسیلٹیز نہیں تھی تب سے کوشش کی پوری طرح کہ وہاں ہر قسم کی جو بھی ہو سکتا تھا فسیلٹی پروائیڈ کریں اور وہ بڑی ایک میکشف فسیلٹی تھی اور وہ بھی پاکستانی فوج کی مدد سے ہم نے وہاں پہچائی تو وہاں بھی جام کمال کے ساتھ سن سی ایم کے ساتھ ہم مسلسل ان ٹچ تھے ہمیں پتا تھا کہ جو بھی ہم کوشش کریں گے وہ کافی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تافتان بورڈر کے حالات یہ ایسے تھے اب تک ہم نے پچھلے ہفتے تک ہم نے ناؤ لاکھ لوگوں کو ائرپورٹ پہ سکرین کر چکے ہیں اور آپ سب کے لیے جو فگر کل تک تھی ہمارے پاس تقریبا ناؤ سو لوگوں کو پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس ہے جو آپ کو اچھی خوشی ہوگی سن کے جو پاکستان کے اندر سے پھیلی ہے وہ صرف ابھی تک ہوم گرون جو کرونا وائرس ہے وہ نہیں پاکستان میں بڑی محدود ہے اب اب سیکنڈ چیز آ جائیں کہ ریسپونسز کا ہم نے میٹنگ کی جو نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کی اس سے پہلے ہم نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کروائی اور وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کی جب صرف پاکستان میں اکیس کیسز تھے پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں اب بڑھیں گے کیسز میٹنگ کی اور میٹنگ میں فیصلہ کیا لوگ ڈاؤن کا اب یہ ایک کنفیوزن ہے پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے اوپر لوگ ڈاؤن کی قسمیں ہیں اور اگر آپ نے دنیا میں بھی دیکھنے ہیں تو ہر ملک میں مختلف قسم کے لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں ہمارا جو پہلا اکیس جب کرونا پیشنٹ تھے پاکستان میں تو جو لوگ ڈاؤن تھا وہ یہ کہ ہم نے یونیورسٹیز کالجز کرکٹ میچز پاکستان ڈے پریٹ یہ سب بند کر دی جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے تھے ہم نے وہ بند کیے ہماری جب نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو سندھ کا خیال تھا کہ اس سے آگے جانا چاہیے ایٹینٹھ امیڈمنٹ ہے صوبوں کے پاس صوبوں کا یہ رائٹ ہے خود فیصلہ کرنے کا میرا اور ہمارے سنٹر میں لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اتنی سطح پہ ابھی آگے نہیں جانا چاہیے جتنا اس وقت سندھ جا رہا تھا اور اس کے بعد جب پریشر پڑا اور پریشر پڑا میڈیا کی طرف سے لوگ باہر دیکھ رہے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے اس پریشر میں کے پی نے بلوچستان نے اور پنجاب نے بھی یعنی انکرمنٹل لوگ ڈاؤن شروع کر دیا اور وہ لوگ ڈاؤن یہ کہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی تو پہلے لوگ ڈاؤن کی جہاں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کی قسمیں ہیں کدھر سے کتنا اپنے لوگ ڈاؤن کرنا ہے آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی کسی نے پہلی دن ایک چیز نہیں لی وہ اپنے حالات دیکھتے دیکھتے یا بڑھاتے گئے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس لوگ ڈاؤن کیونکہ ٹرانسپورٹ کے پر لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے مجھے خوف ہے آگے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے ڈیزل چاہیے ہوگا دھیاتوں میں ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی یہ وہ نہ متاثر ہو جائے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لوگ ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ بڑی بڑے پیمانے پہ بیروزگاری ہوگی میں یہ لیکن کیونکہ صوبوں نے فیصلے کی ہیں کل کی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں میں اپنی جو ہماری ٹیم نے یہاں سیس کیا ہوا ہے ہم سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو جس جس سطح کے لوگ ڈاؤن کے اوپر ہم چلے گئے ہیں سن تو زیادہ آگے چلا گیا ہے لیکن باقی تین صوبے بھی چلے گئے ہیں مجھے ڈار یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ اس کا فال آؤٹ سے ایک ملک میں جدر پچیس فیصد لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں جدر لوگوں کو یعنی مطلب کہ دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ جو ہم ٹرانسپورٹ کو بند کر دی ہے اور اس سے جو سپلائی افیکٹ ہوگا کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی کل پورٹ بند ہو گیا تھا اور جب پورٹ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ ڈالیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پچیتر فیصد ڈال باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ جو عام آدمی کی کھانا ہے وہ رک گئی تھی تو وہ پورٹ پورٹ میں کھلوایا ہم نے ہم اپنا ویو رکھیں گے سینٹر اپنا ویو رکھے گا میرے خیال میں یہ ہمیں مسلسل اسیس کرنا پڑے گا سارا وقت ہم ہمیں اور جس میں آپ بھی لیڈرز بھی شامل ہیں باقی بھی صوبے کے اندر جی بی میں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے ازاد کشمیر میں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے سن میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے ہمیں سب کو بیٹھ کے ری اسیس کرنا پڑے گا کیونکہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ری پکشنز ہیں معاشرے میں اور ابھی تک اس طرح کا لوگ ڈاؤن کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے دنیا میں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر ہر مغربی ملک کے اندر ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اکانومی پہلے آئے یا کرونا پہلے آئے وہ یہ ایک ہمیں بھی ایک کانسٹنٹلی مشاورت کرنی چاہیے آپس میں ری اسیس کرنا چاہیے جو یہ ہمارا انیلیسز ہے کہ کرونا کرونا کے جو پیشنٹس ہیں جو مریض ہیں وہ کس کلسٹر میں ہیں ابھی تک ہوم گرون کم ہیں کیوں ہیں اس کے اوپر ہمیں اس ڈیٹا کو انیلائز کرنا چاہیے اور پھر ہمیں قدم اٹھانے چاہیے جو میرا خوف ہے اور میں آپ سے سب سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب خوف میں فیصلے کیے جاتے ہیں ایک گھبرا کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس ان فیصلوں کا جو صحیح معنی میں ری پکشنز ہیں جو معاشرے میں افیکٹ جاتا ہے وہ صحیح معنی میں اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا تو ہم ایک طرف سے ایک چیز روکنے سے اور زیادہ مشکلات اپنے لیے پیدا کر دیتے ہیں اور ہمارا وہ معاشرہ جس میں میں نے آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پچیس فیصد لوگ ہمارے غربت کی لگیر کے نیچے ہے ہمارے پاس کچھی عبادیوں میں لوگ رہتے ہیں تو میں آخر میں جو اپنی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے ایک کے کل نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کے اندر ہم اپنے ویوز رکھیں گے اور سارے اب تک جو لوگ ڈاؤن سے کیا کیا اثرات آ رہے ہیں وہ سارے ایس ایس کریں گے ہم کل یہ تجویز ضرور کریں گے کہ ٹرانسپورٹ کو اگر ہم نے بند کر دیا پاکستان میں اس کے اثرات ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا تو ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ایک کرونا کے کرفیو میں جائیں گے دیکھیں ایک عام کرفیو ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں کو دن میں ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں کرونا کے کرفیو میں آپ ٹائم کیسے دیں گے کیونکہ لوگ لائنے لگائیں گے اور لائنے لگا کے کھانا لیں گے تو وہ تو سارا مقصد ہی چلا گیا کرفیو کا اس لیے اگر اپنے کرونا کے اوپر کرفیو لگانا ہے اور لوگوں کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے میں گھروں کو گھروں میں لوگوں کو کھانا پچھانا پڑے گا ہمارے پاس کیا وہ انفرسٹرکچر ہے میں انشاءاللہ ایک پورا والنٹیرز کا پروگرام اناؤنس کروں گا پاکستان میں کہ والنٹیرز ہوں جو اگر ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے تو ہمارے پاس لوگوں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا دے سکے وہ بھی انفرسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی اکنومک بڑے ریپکشنز آئیں گے ہماری ایک سپورٹس افیکٹ ہوں گی اگر اس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوا تو ہماری ساری انڈسٹری باند ہوئی ہوئی ہے اس کے پر بھی سوچنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ باند کرتے ہیں وہ تو سارا ملک کے اندر ایک اس طرح کا ایک ایک تو فارمل سیکٹر میں لیبر ہے ایک انفارمل سیکٹر میں لیبر ہے وہ سارا بیروزگار ہو جائے گا تو ان کو بھی ہم نے کھانا پینا پچانا ہے حالانکہ ہم نے پیکج اڈاؤنس کیا ہے انسینٹیف لیکن لوجسٹکس اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جو بیروزگار ہوں گے ان کو پیسہ پچانا کھانا پچانا یہ بھی ہم نے سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے پاس نہ ہو لیکن اگر ہم آپ سے کام شروع کریں تو اگر خدا نہ خاصتہ پورا ہمیں ملک میں کافیو لگانا پڑے تو کم از کام ہماری اس کے لیے تیاری ہو میں آخر میں صرف ایک بات کیا کہ ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک قوم صرف لڑ سکتی ہے کرونا کا جو یہ جنگ ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی امریکہ جیسی گورنمنٹ کے اندر جو دنیا کی امیر ترین گورنمنٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کس طرح کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں کنفیوجن ہے کوئی سٹیٹ کچھ کر رہی ہے دوسری سٹیٹ کچھ اور آہ قدم اٹھا رہی ہے اس لیے پاکستان میں بھی کوئی اس وقت ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاس سلوشن نہیں ہے لیکن ہم مسلسل ری ایسیس کر رہے ہیں اور میں آپ سب لیڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں جس طرح کے بھی آپ انپوٹ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے سارا وقت دیار ہیں آپ کی انپوٹ لینے کے لیے یہ ایک قوم ہی صرف یہ جنگ جیت سکتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس جنگ کو جیتیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جب ہم امپروائز کریں گے مثلا کہ ہم ہر ایک دن دوسرے دن تیسرے دن دیکھیں گے کہ جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ملک میں کیا مشکلات آ رہی ہیں تو ہم سب ان کو بیٹھ کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنی سلوشنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آہ تو میں آخر میں یہ یہ پھر سے امپسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا کی جنگ انشاءاللہ جب پاکستان جیتے گا تو اس میں سارے پاکستانی شامل ہوں گے سارے صوبے شامل ہوں گے ساری پولٹیکل پارٹیز شامل ہوں گی سارے طبقے شامل ہوں گے اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہے اس کرونا کی جنگ میں جو ہمارا غریب طبقہ ہے جو ہمارا نچلا طبقہ ہے ہماری کچھی عبادی ہیں کیونکہ ڈیفینس کے گھروں میں تو پھر بھی کھانا چلا جائے گا وہ اپنے ساتھ ان کے پاس پیسہ ہوگا زخیر اندوزی بھی کر لیں گے لیکن کچھی عبادیوں میں جہاں ساتھ ساتھ آٹھ 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 لوگ ایک کمرے میں ہیں ان کو کھانا پچانا ان کا دھیان میٹنگ کی گئی کرونا وائرس کے حوالے سے صرف چین میں کرونا وائرس کا پھیلاو شروع تھا تب سے لے کر اب تک ہونے والے تمام اقدامات کے حوالے سے مزیراعظم عمران خان نے پارلیمانی رہنماؤں کو جو حکومت اقدامات کیے ہیں آہ وفاق نے جو اقدامات کیا اس حوالے سے انہوں نے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو آگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ مزیراعظم عمران خان نے اپنے خدا میں کہا کہ ہم آہ روز آہ کی بنیاد پر آہ میٹنگ کے دوران اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں لاغڈ آن کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے آہ ٹرانسپورٹیشن اور کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل کے حوالے سے مزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تمام پارلیمانی رہنماؤں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور تجاویز کا خیر مقدم کریں گے کیونکہ ہمیں سب کو مل کر ہم سب نے مل کر اس وبا کے خلاف نہ صرف جنگ لڑنی ہے بلکہ اس جنگ کو جیتنا بھی ہے قوم کو محفوظ رکھنا ہے ملک کو محفوظ رکھنا ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ یہ پارلیمانی رہنماؤں کی کانفرنس سپیکر اصد کیسر کی صدارت میں جاری ہے جہاں پر اس وقت آہ تمام پارلیمانی رہنماؤں شریک ہیں اور اس وقت مشیر صحت ڈاکٹر زفر مرزا پاکستان میں کرونا وائرس کے